بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پر بات کی جائے گی پاکستانی ٹیم کھل بوشن کیس میں انیس فروری کو عالمی عدالت کے سامنے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کے ساتھ پیش ہونے جا رہی ہے ساتھی ساتھ میں وزیر خارجہ کا کشمیر کے حوالے سے یہ کہنا تھا کہ کشمیر کے ہونے والے جو مظالم ہیں اور کشمیروں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے حوالے سے عالمی برادری کی جو ہاموشی ہے وہ خاصی تشریشناک ہے انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو پچھلے ستر سال سے بگاڑ پیدا ہوا ہوا تھا وہ چھے ماہ میں درست نہیں ہو سکتا اور بیرونے ملک میں جو پاکستانی ہیں ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں وہ پاکستان میں آئیں اور آکے یہاں پر سرمایہ کاری کریں اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کرتار پور پر مذاکرات کے لیے بہارت کو تیرہ مارچ کی تاریخ بھی دے دی ہے اس حوالے سے بات کی جائے گی ساتھی سب بات کریں کہ کچھ نیب کے حوالے سے نیب میں ہونے والی گرفتاریاں اور ان گرفتاریوں کے بعد جس طرح کا واویلہ کیا جا رہا ہے پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جو غیر جانب درانہ کروائیاں ہیں وہ نہیں کی جا رہی نیب کے جانب سے لیکن علیم خان کی گرفتاری کے بعد بہت ساری چیزیں سامنے نظرانا ش ہو چکی ہیں کہیں پہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں وہ پریشان نظر آتے ہیں تو کہیں پر پاکستان پیپس پارٹی کے خرشیشہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علیم خان کے خلاف نیب کی جو کاروائی ہے وہ صرف و صرف دکھاوے کے طور پر کی گئی ہے ان باتوں میں کتنے سچ اور کتنے جھوٹیں آج کے پروگرام میں جانے گے ساد رفیق صاحب سابق وزیر ریلوے جو رہ چکے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک نیا بیان سامنے آ چکا ہوئے جی کہ نیب نے پھر دوبارہ سے ان کے خلاف جب وہ کیسز دوبارہ سے ری اوپن کرنا شروع کر دیئے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک کیس جس کے اندر انہوں نے لوکو موٹیف انجنز جو خریدے تھے فورٹی فائف انجنز جو خریدے گئے تھے اس حوالے سے قومی خوزانے کو کافی نقصان پہنچا ہے ان تمام ایشو سے بات کرنے کیلئے آج جو انیلش کا پینل مجھے جوائن کر رہا ہے ہمارا ساتھ دیں گے آج کے پروگرام میں مدسر عوی صاحب عابد کمالوی صاحب اور سجاد انور صاحب وزیر خارجہ کی برمنگم میں تقریر کے حوالے سے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے حوالے سے اٹھائی جانے والی آواز کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کے وزیر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر پر ڈھائی جانے والے مظالم اور کشمیروں کے ساتھ کیا جانے والا ظلم اس کے اوپر جس طرح سے عالمی برادری ہموش نظر آتی ہے یہ تمام باتیں تشویشناک ہیں آپ کے کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اپنی سیاسی اور دوسری پولیسیز پہ تنقید اپنی جگہ پہ ہے لیکن ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ہم نے یوم ایک جہتی ہے کشمیر دوبارہ ایک سرکاری سطح پہ گرم جوشی کے ساتھ منایا جاتا دیکھا ہے اور اس پہ یقیناً گورنمنٹ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے انہیں اس پہ ریپریشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ مختلف گورنمنٹ اپنے ٹائم پہ پریشر کا شکار ہو کے اس سٹانس سے پیچھے ہٹ گئیں اب آپ دیکھئے ایک انڈیجنس تحریک ہے جس میں باہر سے مداخلت نہیں کی جا سکتی اندر کے لوگ چلا رہے ہیں سڑکوں پہ آتے ہیں لاشیں گرتی ہیں گھر جلتے ہیں اس کے بعد وہ دوبارہ اسی جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی ہزار سے زائد شادتیں ہو چکی ہیں چالیس ہزار سے زیادہ ہاف ویڈوز ہیں جن کے شوہر لاپتہ ہیں جو ویسے شہدہ کی فیملیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اور ایسے موقع پہ آپ دیکھیں مودی کے دورے پہ جو صورتحال سامنے آئ کہ ان کو مطلب رسیب کرنے کے لیے لوگ موجود نہیں تھے چلیں آپ مودی کی بات کر رہے ہیں مودی صاحب وہ ایک ڈیل جیل کی اوپر کشتی کا سفر کر رہے تھے اور وہ دور سے ہاتھ ہلا کے پتہ نہیں وہ کیا دکھانے کی کوشش کرتے کہ شاہد ان کو عوام دیکھ رہی ہے حالانکہ اس کا حضور حربہ بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہے بڑا ہی نہیں تھا لہذا یہ صورتحال ان کے لیے بھی پریشانکون ہے جو یہاں ظلم کے ذریعے اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ہماری طرف سے ہمیشہ کشمیری قیاد کو یہ شکوہ رہتا تھا کہ ہم لوگ گرم جوشی کے ساتھ ان کا مقدمہ جو ہے وہ پلیڈ نہیں کرتے جب ہم وزیر خارجہ ہی نہیں رکھتے تھے تو مقدمہ پلیڈ کس نے کرنا تھا جا کے تو اس لیے یہ پہلی دفعہ ہوا اور اس پہ ہمیں مبارک بات دینی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ بڑے واضح طور پر وزیر خارجہ نے شرکت کی وہ اگر مگر کا شکار نہیں ہوئے وہاں مظاہروں میں شریک رہے اور ان کی بات بال ہے اب آپ دیکھئے آگے آنے والے حالات میں بھی ہمیں میٹلی یہ تیار رہنا چاہیے کہ اگر امریکہ چائنا کے ساتھ اب ہیڈ ٹو ہیڈ آ رہا ہے تو یہاں پہ چائنا کو علاقائی طور پہ کاؤنٹر کرنے کے لیے انہیں سب کانٹیننٹ کو ایک قوت بنانا پڑے گا ہو سکتا ہے ہمیں پریشرائز کیا جائے کہ کشمیر کا حل نکال لیں اس کا کنفیڈریشن پہ آئیں تاکہ ہماری انڈیا کے ساتھ کیونکہ اگر ہم دنیا چاہے کہ ہم چائنا کے خلاف کھڑے ہوں تو اس کے لیے ہمیں ایک اتنی بڑی مارکٹ کرنی پڑے گی اور وہ مارکٹ کریٹ ہوگی بنگلہ دیش انڈیا اور پاکستان کو ملا کے تب ہماری تینوں کی آبادی تنی بڑی مارکٹ مہیا کر سکے گی ایسی مارکٹ مہیا کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے ساتھ کی قوتیں ہمیں کنفیڈریشن کی طرف لانے کے لیے پش کریں گی اگر یہ کنفیڈریشن نہیں بھی ہو تو کم از کم کنفیڈریشن کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے کہ تجارتی تعلق بڑھتے ہیں پھر آہستہ آہستہ معاملات سوشل ریلیشن پہ جاتے ہیں اور پھر ہم نے اس طرح یو اے ای میں دیکھا کہ آپ کی کرنسی ایک ہو جاتی ہے اور پھر ہم نے یورپی یونین میں دیکھا کہ آپ کا انتظام بھی ایک ہو جاتا ہے تو اس سارے معاملے میں یہ اس روش کے اوپر چلنے کی طرف ہے ہمیں دنیا کے بارے میں بہت دا پوزیٹیو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ان کو ہمارا دکھ نظر آگیا ہے دکھ ان کو نظر نہیں آیا ان کے اپنے مسائل ہیں مفاد کی اوپر جو ہے وہ اپنی جنگ ہیں جنگ ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں کر کے دوسروں کے گھر بر بات کر دی ہے بلکل اس طرح ہے اب آپ دیکھئے ان کے وہ چینکز ہیڈ ٹو ہیڈ چلے گئے ہیں ایک دوسرے کی پروڈکٹ کے اوپر امریکن اور چینکز بڑھا دی ہیں ایک دوسرے کے بہری بیڑوں کو روکا جا رہا ہے اگر کشمیر کے حوال سے بات کی جا آپ سے کمنٹ لے کے مآگے بڑھنا چاہوں گی کہ کشمیر کا جو ایشو ہے اس ایشو کے اوپر اتنی ہاموشی اور ات نہیں چپ جو ہے وہ کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا بھارت کے تعلقات باقی دیگر ممالک کے ساتھ اتنے سٹرونگ ہیں کہ وہ اس ایشو کے اوپر ان کو وہ جو باقی لوگ نظر آ رہے ہیں جن کا اتنے عرصے سے قتل عام کیا جا رہا ہے جن کی شہادتیں ہو رہی ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ان کو اب دیکھئے میں اس میں آپ کو تھوڑا سی بات بتاؤں یہ دیکھئے کہ پیچھے جو انٹرنیشنل لابی ہے نا وہ ایک ہے آپ دیکھیں اسرائیل فلسطین میں کیا کر رہا ہے وہ اسی طرح نسل کشی کر رہا ہے اسی طرح علاقوں پر قبضے کر رہا ہے اسی طرح لوگوں کو مار رہا ہے تاکہ یہ نسل ختم کر دی جائے سیم سٹریٹیجی انڈیا لے کے چل رہا ہے تو ان کے پیچھے ذہن بیسیکلی یہ ایک ہے وہ ذہن ان کو نسل کشی کی طرف لے کے آئے ہیں دیکھیں ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے ہندووں کو لالا کے برسایا جا رہا ہے مسلمانوں کو مار مار کے وہاں سے رخصت پر مجبور کیا جا رہا ہے تو یہ تمام معاملات ایکچلی جو انٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس کی مرضی سے ہو رہے ہیں وہ اس کو کیش کریں گے ہمیں اس نہج پہ لانا چاہتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو کہ پاکستان اس بات پہ آ جائے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم دونوں جو پورشن ہیں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر ہم ان کو علیہ دا کر کے ایک ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کی صورت دینے پہ بھی تیار ہو جائیں کہ خدا کا واسطہ ظلم ختم کر دیا جو اور ان کو انڈیپینڈٹ کر دیا جائے اس پہ ہمیں مجبور کرنے کی ایکچلی یہ صحیح ہے سجاد یہ سٹیپ تھا اور ہمیں اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کشمیروں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر جس طرح سے آواز اٹھائی گی وہیں پر ایک اور چیز انہوں نے بڑے کلیر سٹانس میں آپ پہ واضح کر دی انہوں نے کہا کہ انیس فوری کو عالمی عدالت میں تھوست ثبوتوں اور شواہدوں کے ساتھ کل بوشن رادف کو پیش کیا جائے گا پاکستان میں ہونے والی تخریقاری اور دہشتگردی کے اندر یہ ملوث رہے انڈیان راو کا کافی انوالمنٹ رہی اور اس پہ ہم بات عالمی برادری پہ جا کے عالمی عدالت میں کریں گے آپ کیا دیکھتے ہیں اس بیان کو دیکھیں آہ عدالت انصاف جو عالمی عدالت انصاف ہے وہاں پہ جس طریقے سے ہم اپنے کیس بھی کرتے ہیں جی جی خواہ فورن پالیسی وہ ہماری تو جو ہمارے ملک کے اندر کے جو سٹیٹ کے تضادات ہیں وہ باہر بھی ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور انفرچنلٹی ہم دنیا کو تو دوشت دیتے ہی رہتے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان کے خلاف لگے ہوئے لیکن ہم اکثر بین القوامی سطح پہ اپنی جو فورن پالیسی کا محاض ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہار جاتے ہیں ہم وہاں پہ جو عدالت انصاف میں ہمارے خلاف مقدمہ چاہ رہا ہوتا ہے وہ بھی ہار جاتے ہیں تو اس کی کچھ ریزنز ہمیں تھوڑی سی پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ بھی سوچنی چاہیے کہ آخر وہ کیا لیپسز ہیں وہ کیا خامیہ ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محصر طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کر پاتے جہاں تک کشمیر کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر کا ایشو ہو یا افغانستان کا ایشو ہو یہ بون آف کنٹینشن بن جاتا ہے جب بھی کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس پہ انیشیٹر لیتی ہے آگے بڑے کی کوشش کرتی ہے تو ملک کے اندر باز حلکے اس پہ اترازات کرتے ہیں اور وہ ایک وجہ نظہ بن جاتی ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنرل مشرف آیا اور اس نے ایک چناب فارمولا دیا تھا آپ کو اگر یاد ہوگا کشمیر کے ڈوینز بنانے کا جب بھی آپ اس کے حل کی طرف جائیں گے تو وہ جو آپ کا آئیڈیل ایک موقف ہے یوین کی قرار دادے ان سے بہرحال اب دنیا اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیفنیلی بات درست ہے کہ انڈیا ایک یوزرپر کے طور پر وہاں ہے لیکن یہ بھی ساتھ دیکھئے کہ جب جب بھی ہم نے وہاں پہ ملیٹنس کو سپورٹ کیا کشمیریوں کی جدو جہد کے اوپر سوال اٹھا اور جب جب ہم خاموش رہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وانی کی جو ایک سوشل میڈیا ایکٹویس تھا اس کی وجہ سے کشمیر ایک پھر انٹرنیشنلائز ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ جو آزادی کی تحریک تھی وہ پھر دوبارہ سے ایک نیز طرح سے اس میں بلکل بل بل آیا تھا جب ہم یہاں سے انٹروینشنز کرتے ہیں اور اپنے حساب سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے پھر ابھی آپ دیکھیں یہ جو لل تھا خاص طور پر انہوں نے کہا کہ کچھ حدثے سے وزیر خارجہ نہیں تھا پچھلی گورنمنٹ میں تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آج وہاں پہ جب یہ جاتا ہے انڈین پرائم منسٹر موڈی تو وہاں پہ آڈینس نہیں ملتی اس کو اس لیے کہ وہاں کا جو پولیٹیکل اپرائز ہے یا جو لوکل کشمیری ہے اس کی جو سیاسی ایک رائٹ ہے وہ اپنا اس کے لیے وہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ دنیا میں ریجسٹر ہوتا ہے اور یہ ریجسٹر ہوا انڈین میڈیا نے بھی موڈی کی جو انپاپلر وزیر تھا اس کو ایکسپوز کیا تھا تو میرا کہنے کے لیے کہ کچھ تو ہمیں اپنی سٹریٹیجیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم بعض اوقات جذبات کے بہاو میں آکے ساری دنیا پہ لانتان کر دیتے ہیں اور اپنے گریبان میں نہیں جاگتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ کیا کر سکتے ہیں یہ کشمیر جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں ایک اس کا ایک اس کی ہے ڈپلومیسی جو ہمیں سامنے نظر آتی ہے ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہے اور بیک چینل ڈپلومیسی میں بھی بہت ساری سطحیں ہیں مثلا بھائی نے بات کی کہ چائنہ کو کرٹیل کرنے کے لیے شاید ہمیں اس ڈسپیوٹ پہ راضی کر لیا جائے آپ کی معلومی ہوا چاہیے کہ پاکستان کے اندر انٹرنل تزادات ہیں ایک چین نے بار 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 کہا ہے کہ بار بار بیضٹ کر دیتے ہیں چین کشمیر کے بارے بھی چین چاہتا ہے کہ ہم ریضول کریں اور انڈیا پاکستان دوستی کریں چین تو یہاں تک چاہتا ہے că امریکیوں کی طرح ہے کہ یہ جو آپ کی بارڈرز ہیں ہم نے ایک روڈ بنائی ہے ساعدار وہ انڈیا کے ساتھ شیئر کی جائیں اور چاہ بہار کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا۔ اس کی نظر ہے طرح ہم انجا ہوں اگر دونوں طرف سے وہاں ساکتے ہیں لئے لئے ایلو سابق و قمت بتا نہیں ساکتے ہیں طرح اس کے نفس طرف سے قام پوائیٹکس بجانے والدارد لوığın ملک وامن ہمیں تجارتی آنے والا وقت آنے والا وقت تجارت آنے والا وقت مایشت کا وقت اگر اس وقت اکانومی آپ کی گروہ کر گئی تو وہ گروہ ہو جائے گی اگر آپ سکھ رہ جائیں گے باقی کچھ ممالک پر آپ کا پیسہ بھی ہو جائے گا تو یہ جو سی پیک ہے اس کا فیوچر بھی پیس کے ساتھ جوڑا ہوگا اور اگر بلوچستان میں انڈیا کی پروکسی وار جاری رہتی ہے اور پاکستان کے اندر مختلف علاقوں میں جاری رہتی ہے اور کپ میں جاری رہتی ہے اور اسی طرح ہم ادر کوئی پروکسی وار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ اسٹیٹس کو جو پچھلے چالی سال سے چل رہا ہے اور وہ چیزیں کبھی سولڈ کرنے کے لئے اسی طرح ہمیں اپنا بھی ریشنل سامل لانے کی ضرورت ہے اور کچھ دنیا کی آواز سننے کی بھی ضرورت ہے اور دنیا کو اس طرح مت سوچنا چاہیے کہ وہ شاید ہمارے خلاف ہی سازش کر رہی ہے یا پاکستان یا مسلمان دنیا ہی حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں دہشتگردی کی لحظتی سب سے زیادہ مسلمان مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں اور یہ اس کنسپریسی کو ہی نہیں جانتے ایک دوسرے بھائی کے خلاف تلوار نکال لیتے ہیں چھوڑا نکال لیتے ہیں ہم جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں ہوش سے کام نہیں لیتے ہیں اسی لئے تو ہمیں مارنا یا ہم پہ قبضہ کرنا یا ہمیں ڈرانا زیادہ آسان ہے کیونکہ ہم اکل کا استعمال بہت کم کرتے ہیں عابد کمالی صاحب ہماری فورن پالیسی کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے کلبوشن جاردیف کا کیس جو ہے انیس سروری کو عالمی عدالت میں پیش ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ایک طرف ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ہوسٹیچ کو ختم کریں دونوں ممالک کی اور بعد ٹیبل ٹاک پہ کی جائے اور امن تک چاہا جائے کیونکہ چین بھی یہ ہی چاہتا ہے اور آنے والا وقت جو ہے معیشت کے لحاظ سے وہ عام درفت کا ہے اور اس میں ہم نے ذرہ مبادلہ کو اپنا ٹھیک کرنا ہے اور کچھ چیزیں ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے کچھ امپورٹ کرنی ہے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے ان تمام چیزوں کو تو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ نے ان تمام چیزوں کو میں دیکھیں جس طرح ایک نیا پاکستان بننے کی طرف جا رہا ہے اور یہ حکومت کی پالیسیوں میں شامل ہے تو انہوں نے ایک ذہین وزیر خارجہ کا انتخاب کیا ہے پہلے تو وزارت خارجہ ویسے ہی بڑی مطلب ہے کہ یہ کہلیں کہ عجیب و غریب قسم کا وہاں تھا سلسلہ کوئی پاکستان کی جو آواز ہے وہ عالمی فورم پہ کوئی مؤثر طریقے سے اٹھائی نہیں جا رہی تھی کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے ہمارے وزیر خارجہ نے وہاں برطانیہ میں جا کے جو مطلب مؤثر آواز اٹھائی ہے اسی طرح گلبوشن کے معاملے میں بھی اٹھائی جائے گی کیونکہ جو اندرونی جو ہمارا داخلی امن ہے وہ 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 ٹاپ پریریٹی ہے دیکھیں یہ ہمارا جھگڑا ستر سال سے اکتر سالوں سے جو ہے وہ چل آ رہا ہے تو اس کو یو این کی قراردادوں اور حق خدا رادیت جو ہے وہاں کے لوگوں کا اس کے مطابق ہی حل ہونا ہے وہاں پہ الیکشن کروائے جائیں لوگوں کی جو رائے ہے وہ اس کے مطابق ریفرینڈم کرائے جائے کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں تو اس کے مطابق ہی اس بھی رہا ہے ورنہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں خدا نہ خواستہ اگر اس ایشو پہ یا کسی اور ایشو پہ جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی بھی بے احتیاطی کہیں پہ ہو جاتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ دونوں ملک جو ہے یہ ان کی ایک روایت ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جاتی ہے کوئی اس طرح کی تو اب تو بٹنوں کی جنگ ہے اب تو بڑا جو ہے نا وہ عابد کمالوی صاحب آپ کو کیا جنگ واقعی میں وہ کچھ اپنسٹ کی جنگ تھی ہے اب تو جنگیں وہ نہیں 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 ہمارا سامنا ایسے دشمن سے ہے جو ہمیشہ وہ مکار دشمن ہے جو ہمیشہ دھوکے سے وہ آپ کی صفوں میں گھش چکے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہ کسی میں سامنے آتے ہیں ہمارے بھی سوئی ہوئی نہیں ہیں ہمارے بھی جو ہے نا سو جاؤ عزیزوں کے فسیلوں کے ہر ایک سامت ہم لوگ زندہ و بیدار کرے ہیں پاکستان کی جو اپنا بھولے سوشل میڈیا کیسی چیز ہے پی لاسٹ جنو میں جو جنگ چلی تھی بھینسہ کے جو گروپ چل رہے تھے فلانے فلانے سوشل میڈیا کے گروپ چل رہے تھے کیوں ہمارے وزیر خواہ وہ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو چیف ہیں وہ آ کے کیوں یہ بیان دینے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہم سوشل سائٹ سے بائیک آٹ کرنے جا رہے ہیں آخر کچھ تھا تو تب ہی وہ فرنٹ پر رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں اور تاکہ جو اے نا وہ اس کا پروپوگنڈا جو اے نا وہ اس کو جو اے نا وہ ختم کیا جا سکے اس طرف بھی حکومت کو جو اے توجہ دینی چاہیے یہ سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے بڑے غور سے کیونکہ حساس معاملات آہ متاثر صاحب سارے حساس معاملات ہیں اور جنگ اگر بات کی ضائع تو جنگ کا وہ ٹائم نہیں رہا وہ ٹائم پیریڈ نہیں رہا اور اس بات کو تمام لوگ سمجھ چکے ہیں وہ ایک لگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اتنا اسلحہ خریدہ ہے اس کو استعمال کہاں کرنا ہے یہ بات ہم سب بہتر جانتے ہیں کہ وہ حالات ہی نہیں رہے جب سے یہ گیجٹس آنا شروع ہو چکے ہیں یہ گیجٹس آٹومیٹکلی ان اسلحوں والا ہی کام کر رہے ہیں وہی میزائل ہیں وہی بوم ہیں وہی تمام چیزیں ہیں روسی کی طرح پلے کر رہے ہیں اور یوت کو بھی طرف شٹلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس رہاں سے بہتر کریں گے مسئلہ کشمیر کو کیسے حل کروایا جا سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کلبوشن جادیو اس حوالے سے ہم نے بہت شور ڈالا اپنے پروگرام میں بھی بات کی کہ جی ہمارے سابق وزیراعظم جگہ اب اقوام متحدہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ کلبوشن کے حوالے سے بات نہیں کر پاتے ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے وہ جلدی سے وائنڈ اپ کرتے ہیں لکھے الفاظ کو دیکھ کے اور اپنی شیط پر بیٹھ کی کلاپ کروا کے واپس ساتھ جاتے ہیں کیا کہیں گے اپنے سوالے سے اس معاملے میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پولیسی ساتھ ادارے ہیں ان کا گورنمنٹ کو بیکپ کرنے کا اپنا اپنا سٹائل ہے اس میں دیکھ لیں کہ پچھلی گورنمنٹ اگر انڈیا سے کسی نیگوسییشن میں تو ٹھپا لگ جاتا تھا کہ غدار ہیں تو ابھی اس گورنمنٹ نے ان کو بلایا وہاں کے لوگ یہاں پہ آئے کرتار پر بورڈر کھل رہا ہے سب کچھ اور ہے تو یہ ٹھیک ہے تو ایسا ہے کہ کچھ تو بیکپ بھی چاہیے ہے پولیسی ساتھ داروں کا جو چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر چیزیں ہو نہیں باتیں تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ پروپاگینڈا کیا اور انٹرنیشنلی اپنا کیس بہت اچھے طریقے سے پریٹ کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بڑے ویک ہوتے ہیں اس معاملے میں ہم کبھی بھی اچھی سفارتکاری کا مظاہرہ نہیں کر پائے عالمی چینلز پہ کہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم بھی جو ہے وہ اس ٹیررزم کا شکار ہیں ان کی جو ہمارے یہاں پہ اسپائنے جائے اس کا شکار ہے ہم یہ بات سامنے نہیں رکھ سکے تو اس معاملے میں ان کی سفارتکاری سفارتکاری ہمیشہ ہم سے بہتر رہی ہے اور اس وقت جبکہ دنیا کا زیادہ رجحان ان کی طرف ہے ملٹینیشنل ساری وہاں پہ انویسمنٹ کر رہی ہیں امریکہ ان کا نیچرل الائے ہے تو ایسے وقت میں تو ظاہر ہے ان کا کیا ہوا تو دنیا ویسے بھی بہت سرپے نہیں اٹھائے گی تو اس پہ زیادہ شور ہوگا ہونا بھی نہیں ہے تو اس معاملے میں جو ہے کلبوشن یادب والا کیس اس کو آپ اٹھا کے کچھ پریشر بیلڈ کر سکتے ہیں مگر ہمارے دونوں ملکوں میں امن کا راستہ جو ہے وہ کشمیر سے ہی گزرتا ہے یہ برسغیر کی جو تقسیم کا نام اکمل ایجنڈا ہے جب تک یہ حل نہیں ہوگا یہ بہت مشکل ہو جائے گا تیسری نسل ہے جو مسلسل لڑ رہی ہے وہاں پہ آپ ایک محول کا اندازہ لگائیں کہ سیکلوجیکلی ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا کوئی کرییٹیو خیالات یا کوئی اسٹھیٹک سینس باقی بچی ہوگی تو جب ایک اتنی لمبی جنگ کے بعد جب ہم افغانوں میں دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ کشمیری یوت میں ہو چکا ہے تو اب باپ انہیں ریفرینڈم کی بات کیوں نہیں کی جاتی ہے جب جورپے یونین توڑنے کی بات ہو جاتی ہے ریفرینڈم کروا دیا جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں ساتھ رہنا بھئی ہمیں ہمیں ہمارا لقصہ رائٹ چاہیے تو یہاں پر کیوں عالمی برادری کو ریفرینڈم نظر کیوں نہیں آتا نہیں پاکستان فرس کرتا نہیں ہمیں فرس کرتا ہمیں فرس ہی نہیں کرتے آپ ریفرینڈم کروائیں کشمیریوں سے پوچھے ان کی رائے کیوں نہیں لی چاہیے وہ کیوں نہیں جاتے نمائندگان وہ سارے نمائندگان کہا سوئے ہیں بلکل جو بات ابھی کی تھی ہمارے ساتھی نے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ اب کچھ لوگ کچھ دو کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کہیں کہ ہمارا ٹوٹا گیا اور ہم کہیں کہ ہماری شاہرہ گیا اب اس کے اوپر تو معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا یہ اب کشمیریوں بلکل کشمیریوں کی رائے پہ حل ہوگا یا تو تھرڈ آپشن پہ جانا پڑے گا کہ اس سے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کیا جائے اور اس کا اپنے انتظام کے لیے یو اینوں کی پہلے فوج تائنات کی جائے اور بعد میں وہاں کی اپنی فوج بنائی جائے ابھی ہیں انسان اگر سوچا جائے ہیں مدسر سر اگر ہم انسانیت کے نات اگر اس چیز کو سوچ رہے ہیں ابھی اب دیکھئے نا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دوسری آپشن پہ جاتے ہیں نا کہ جی دریچ نا آپ کے پرلی طرف کا علاقہ وہ لے لیں اور ادھر والا ہمارے پاس آ جائے لداخ اور باقی ایریاز اور جمہو ان کے طرف چلا جائے وہ پھر کنٹینشن ختم نہیں ہوگی کیونکہ جمہو میں تاحال سکسٹی پرسنٹ مسلم ہیں فورٹی پرسنٹ ہندو ہیں تو ایسے میں پھر وہاں پہ بات وہی رہ گی کہ مجورٹی کا حق مارا گیا تو لہٰذا بہتر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کلنٹن نے اس فارمولا کو جو ہے فلوٹ کیا تھا اس وقت کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوا حالانکہ وہ سب سے بیٹر ٹائم تھا جب اس نے فلسطین کے لئے اور کشمیر کے لئے یہ آپشنز دی تھیں کہ آپ اس کو انٹرنیشنل تیریٹری بناتے ہوئے یو این او کے انڈر دے دیں تو اس صورت میں یہ لوگ اپنا کاروبار بھی کر سکیں گے ان کی جو فروٹ کی تجارت ہے اور اور باقی سیاحت ہے اس کے ذریعے وہ کچھ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکیں گے ہم نے ایک انسانی سانہے کو ختم کرنا ہے یہاں پہ اب اپنی اناسی آگے سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ سوچتے ہیں یہاں پہ میں بڑے بڑے لوگوں سے یہ بات سونی کہ وہاں پہ سرفروشوں نے ساتھلاک آرمی مصروف رکھی ہوئی ہے تو یہ ہمارے لئے سٹیٹیجکلی بہت امپورٹنٹ یہ امپورٹنٹ ہے آپ ان انسانوں کے بارے میں تو سوچے نا جن کی تیسری نسل جو ہے وہ اتنی کسپورسی کا شکار ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا سجاد اندر صاحب ایک طرف ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ہی کرنے جا رہے ہیں وہیں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان نے کارتارپور کے حوالے سے جو سٹیپ ہماری گورنمنٹ نے لیا جس کو کافی اپریشیٹ پک کیا گیا کارتارپور کے حوالے سے جو مذاکرات کے لیے تیرہ مارچ کی تاریخ دے دی یہ اچھا اچھی اچھا اچھا اچھی بارے میں نسوسی طرف اچھی اور اس کے بارے میں یہ اچھاک سوکتے ہیں اور اس کے نا جاتخ بن مغنق ترتیر برہائی وہ کے بعد میں اچھا کے قصوارد اچھا کیا جنرل باجوا اچھی اس کے لیے ، ورمائنی اچھی برچ کے لیے اور اس کے لیے اچھاک سب رہا ہوتا ہے انڈیا میں دل سے تسلیم نہیں کی وہاں کا ہندو برامن منٹیلیٹی ہے انہوں نے وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور وہاں پہ الیکشن کو لوس نہیں کرنا چاہتے تو اس وجہ سے وہ ڈیلینگ ٹیکس تو ضرور کر رہے ہیں لیکن اس کو انکار نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک الیکشن ایشو بن سکتا ہے وہاں کے بھارتی پنجاب میں کہ اگر مودی گورمت اس کو انکار کر دیتی ہے اس انیشیٹیو کو اور سکھوں کو حق نہیں ملتا کہ وہ کرتار پر آسکیں تو اس کے نتیجے میں وہ وائپ آؤٹ کر دیں گے وہاں پہ جو الائنس ہے اس وقت بی جے پی کا پنجاب میں تو وہ چیزیں آگے بڑھیں گی جیسے یہ ابھی پاکستانی وفد جائے گا اس کے بعد پندرہ بیس دن کے بعد انڈین ڈیلیگیشن ادھر آئے گا اور اس پہ کوئی راستہ بن جائے گا جس کے نتیجے میں وہاں سے جو یاتری ہیں وہ آسکیں گے آسکیں گے میرے خواہ سے پھر کچھ ایک بہتر اینیشیٹیو ہے میرا خیال ہے چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور خاص طور پر پنجاب پنجاب جو ڈیپلومیسی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ہے ایک بات یہ بھی ہے آپ دیکھیں کہ تقسیم کے لیے تقسیم کے لیے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی قوم بھی پنجابی ہے جتنے قتل دونوں سائیڈ کے پنجابی ہوئے تقسیم پہ پیسٹ کی جنگ میں پھر اس کے بعد والے معاملات میں تو اس قوم کو بارحال امن کے لیے ایک بیان آیا تھا کہ یہ پنجاب پنجاب تو کھیلتے ہیں لیکن اردو گھرانے تقسیم ہوئے ہیں لیکن اس تقسیم کا کافی بڑا افیکٹ ہے ہماری انڈیا اور پاکستان کے لیے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کچھ پچاس سال لگ سکتے ہیں سو سال لگ سکتا ہے انڈیا اور پاکستان کے لیے کینیڈا اور امریکا کی طرح ہوں گے ہماری یہ لوبیز ہیں جن کی دال روٹی لگیا ہے انڈیا اور پاکستان نفرت کے ساتھ یہ وقت جانبا ہے وہ وقت جانبا کی جانبا ہے آپ یہ بات کریں مجھے ایسی طرح سکتا ہے دو ہزار جودہ میں بننے والی کال میمی کارنفرنس جو منسل کار پر میں ٹینڈ کی تھی اسی ایشو پر دیبیٹ کی جا رہی تھی کہ ایشیا کو برڈرلیس کر دیا جائے تو کیا سائد افیکٹوں اور کیا افیکٹوں ہوں گے تو یہ سوچ رہے ہیں ان کے بارڈرلی بارڈ بھی ختم ہو جائے لیکن میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں میں آپ کو بتاہوں کہ زرفکار علی بھٹو ہے وہ اس کو بطور قوم متنازہ کہتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی خدمات ہے اس طرح سے تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن بھٹو نے قوم کو دو ایسی چیزیں دی ہیں جس کے نتیجے میں ہمارا جو انٹرنل الائنس ہے یہ جو باقی پاکستان بچا ہے وہ 73 کا کانسیٹریشن ایک ایسی چارٹر ہے جس نے اس کو مربوط کیا ہوا ہے سارے تضادات کو اور دوسرا نیوکلئر وہ جو دے کر گیا ہے اس نے جنگوں کو ختم کر دیا ہے سیونٹیز کے بعد آپ دیکھ لیں یہاں پہ پاکستان انڈیا کی اس طرح کی کوئی جنگ ہو ہی نہیں سکی کیونکہ وہ وائبل نہیں رہی اب دونوں ملکوں میں نہ جنگ ہو سکتی ہے نہ پاکستان کی ٹیرٹری کو کوئی خطرہ ہے تو ہمیں دوستی کے لیے آگے بڑھنے میں جانا نہیں چاہیے اگر لوگوں کو دیکھا جائے اور دوسرا کا بڑھنے میں جانب پاکستان انڈیا ہو سکتا بڑھنے میں جانب پاکستان کرنے میں اگر آپ انگلینڈ میں اور اٹلی وغیرہ میں کتنے سو سال پرانی بیلڈنگ ہیں ہمارے پاس دو سادی پرانی کلچر ہے تین سادی پرانی کلچر ہے وہ چار چار سو سال پرانی بیلڈنگ دکھا کے فرضی کہانی ہیں رومی جولیٹ کی کھڑکیاں دکھا کے شاہد کرا رہے ہیں وہ وہاں سے کیش کر رہے ہیں اگر یہ امن ہو جائے تو ہم بھی کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات کہ یہاں پر وقت میں چلتا ہے ایک مختصر سی بریک کا لیکن بریک کے بعد مزید اشید کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا